وابست آگے امیت میری تیرے گرم سے تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا شیخ سمیر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے سورج اور چاند کے رہانے سے تقریب رہے ہیں وہ میرے معزز دوست ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے جس آئر دیکھ کریمہ نے تلاوات کشف حاصل کیا اس میں اللہ تعالیٰ اشاید فرماتا ہے سورج اور چاند ایک مقررہ حساب میں چڑھ رہے ہیں وہ راتے چاند کے ساتھ گئی وہ باتے چاند کے ساتھ گئی وہ راتے چاند کے ساتھ گئی وہ باتے چاند کے ساتھ گئی اب سب کے سپنے کیا دیں گے جب دوپ قصر و جسر پر ہو حضر سامعی اکرام ایسی کوئی مخلوق نہیں جس میں کوئی نقص وعیب نہ ہو مخلوقات میں سے ہر مخلوق میں کوئی نقص وعیب ضرور ہے جیسے کہ حسن کی انتی زندگی کے اوپر موت کا نقص مسکراتے ہوئے پھولوں کے اوپر اپنے باہر تکلانے کے بعد مرجا کر سکھ موجانے کا نقص جن میں چاندنے کو صبح ہوتے ہوتے بے رونا ہو جانے کا نقص جوانی کے آنے کے ساتھ بچپکی ختم ہو کر پھر کبھی لوٹ کرنا نہیں کا نقص جوانی کے جوش پر بڑھاپے کا نقص لہلہ کے پادوں پر سوک جانے کا نقص بہاروں کے موسموں پر موسم احضاء کا نقص کچھ ہو یا نہ ہو ہر ایک کو پنوانے کا نقص وعیب تو لگائی ہے اگر کوئی ذات پاک ہر قسم کے نقص وعیب سے پاک منصہ ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمی کی ذات پاک ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ فران مجید میں اشارت فرماتا ہے سورج اور چاند ایک مقارنہ حساب میں چل رہے ہیں چاندو سورج کے چکر تستر قدرت میں اللہ پاک ہی انہیں چلاتا ہے اور اللہ پاک ہی ایک دن انہیں توڑ پڑھ کر فنا کر دیں گا جس دن یہ فنا کر دیں جائیں گے وہ دن قیامت کا دن ہوں گا قیامت تک یہ برابر چکر کاٹیتے رہیں گے یہ رب کی قدرت اور اس کی تریش محسازی کا ایک کلاوہ مظاہر آئے اور چیز اسی ہی کی تابعہ ہے اور اسی ہی کی فرماوردار ہے علامہ جلالاتیوں سے ہوتی رحمت دالے فرماتے ہیں بہت سارے لوگ ستارے اور مجد کی پرستیش کرتے ہیں اللہ کی مشیط نے چاہا کہ انہیں سورج اور چاند پر قصو کو خصوط تاری کر کے بتا دے کہ وہ غلطی پر ہے گویا انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ جن کی تم لوگ عبادت کرتے ہو جنے تم اپنا خدا مانتے ہو ذرا دیکھو تو صحیح ان میں کیسے نا زندہ سواید ہے ارے خدا وہ ہے جو ہر طلع کی نا سواید چل پا گئے اور جس میں نا سواید ہو وہ ہرگز خدا نہیں ہو سکتا اہلِ عرق یہ سمجھ دیتے ہیں کہ سورج گئے اور چاند گئے اس وقت تو لگتے ہیں جس وقت کوئی بڑا ظلم آتا ہے نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی سوچ کو بہت قرار دیا ہے حضور آقا عیدو جہاں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حید مباردہ میں ایک مرتبہ سورج کو گرہن لگا اتفاقاً کی بات ہے کہ اسی دن حضور آقا عیدو جہاں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورِ نظر لفت جگہ حضرت ایسی کی دنائے عبرائیم پر سے اللہ تعالیٰ نے کی احفاد ہو گئی جس کو دیکھ کر لوگوں نے ایک اینہ شکر دیا کہ دیکھو ابراہیم کی موت پر سورج کو گرہن لگائیں سرکار رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے جب تو یہ بات سنی تو فرمایا اے لوگوں چاند و سورج کو گرہن کسی کی موت پر نہیں لگتا بلکہ یہ تو اللہ پاکی کی دو نشان یہ آئے جب تمہیں گہن سردہ دیکھو تو نماز کیلے کرے ہو جاؤ حضرت ابو سبیر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیا ہے کہ میں نے حضرت جابیر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور چاند کو گرہن لگ جاتا ہے جب تم ایسی چیز دیکھو تو اس وقت تک نماز پڑھتے رہو جب تک کہ گرہن ستم نہ ہو جائے اسلام نے سورج گرہن میں جماعت کے ساتھ اور چاند گرہن میں اپنے مقام پر ترے تنہا نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے ہمارے معاشرے میں اس کی اتعالیت بہت باتیں پائی جاتی ہے کوئی کہتا ہے کہ موقعوں پر کچھ کٹنا نہیں چاہیے اور کوئی کہتا ہے کہ حاملہ اخواتی نے موقعوں پر لٹے رہی یہاں تک کہ بنیادی ضرورت طاحت وغیرہ کو بنایا ہے اور دکر وغیرہ اور اسلام کے ان سب باتوں سے کوئی تعلق نہیں خیر جتنے لوگ کتنی باتیں وہ معالی نیکنہ بلال معاصلہ